اعوذ باللہ السمی العالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے یہ شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہائی تھی رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں پندرہ رجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص مبارک ہے اس کا ایک ایسا وظیفہ لائیں ہوں جو آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا اگر آپ محتاج ہیں تو آپ کو گنی بنا دے گا فقیر ہیں تو بادشاہ بنا دے گا اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو آپ کی زندگیوں میں بہارے لے آئے گا تو آپ یہ عمل کریں اگر آپ کرز میں پھسے ہیں تو وہ آپ کا کرز ختم ہو جائے گا اگر آپ اولاد چاہتے ہیں تو اولاد کے لیے بھی یہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے اور آج کے دن ہی خاص یہ وظیفہ ہے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کیونکہ جس دن اولیاء کرام کا اُر سے مبارک ہوتا ہے تو اولیاء کرام اپنے موریدین پر خواہ رحمت کرتے ہیں تو ہمارا تو یہ قیدہ ہے کہ ہم ہر اللہ کے ولی اللہ کو مانتے ہیں آپ کا ذکر کرتے ہیں تو پندرہ رجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اُر سے مبارک ہے تو آپ کی طرف سے جو ہے وہ کونڈے کی نیاز بھی پکائی جاتی ہے تو آج میں رجب کے کونڈے کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ آخر کس تاریخ کو بنائی جاتے ہیں تو یہ اس تمام چیزیں بتانے کے لیے میں اپنا وظیفہ بھی شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورس سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ماہ رجب کو کئی بزرگان دین سے نسبت حاصل ہے انہی میں سے ایک ہستی ایسی بھی ہے جس نے بھٹکے ہوں کو راہ دکھائی اس نے اخلاق کی چاشنی سے بد اخلاقی کی کرواہت دور کی امدہ کردار کی خوشبو سے پریشان حالوں کی داد رسی فرمائی اور علم کے نور سے جہالت کی تاریخی کا خاتمہ فرمایا وہ عظیم المرتبت شخصیت حضر سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہے ہیں آپ کا نام جعفر اور کنیت ابو عبداللہ اور آپ کے بارے میں ایک بہت ہی زیادہ جو حکائد مشہور ترین ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ غلام نے ہاتھ دھلوانے کے لیے پانی ڈالا مگر پانی ہاتھ پر گرنے کی بجائے کپڑوں پر گر گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے نہ تو جھاڑا نہ ہی سزا دی بلکہ اسے معاف کیا اور شفقت فرماتے ہوئے اسے آزاد بھی کر دیا تو آج جو میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہ عرص مبارک پر آپ کے لیے خاص وظیفہ اور عمل لائیں ہوں وہ بہت ہی پاورفل عمل ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جو شخص جاننا چاہتا ہے کہ اس کی نماز ہوئی یا نہیں تو اس کو اپنی نماز کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اس کو گناہوں سے باز رکھا اسی مقدار میں اس کی نماز قبول ہوئی تو امام جعفر صادق علم کے سمندر تھے پورے ماں رجب المرجب میں بلکہ سارے سال میں جب جاہیں اسالے ثواب کے لیے کونڈوں کی نیاز کر سکتے ہیں البتہ مناسب یہ ہے کہ پندرہ رجب المرجب کو رجب کے کونڈے کیے جائیں کیونکہ یہ آپ کا یوم ارس ہے جیسا کہ فتاوہ فقی ملت جل دو صفحہ دو سو پینسٹھ پر ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز پندرہ رجب کو کریں کہ حضرت کا وصال پندرہ ہی کو ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا سٹھ برس کی عمر میں پندرہ رجب المرجب کو کسی شکیو القلب یعنی سنگ دل ظالم نے زہر دیا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سبب بنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس جنت البقی مدینہ المنورہ میں والد محترم حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں ہیں اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی علیہ رامت اللہ حقوی فرماتے ہیں ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسال سواب کے لئے بوریوں کے کونڈے بھرے جاتے ہیں یہ بھی جائز مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی بازوں نے پابندی کر رکھی ہے یہ بیجا پابندی ہے اس کونڈے کے مطالق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستانِ عجیب بھی ہے اسے نہیں پڑنا چاہیے اس کے علاوہ اس پہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کونڈے کی جب نیاز بناتے ہیں تو اس پر اسال سواب کریں اسال سواب کے لئے ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیا کریں کہ دس قرآنِ کریم ختم کرنے کا سواب ملے گا یہ بھی یاد رہے کہ کونڈے ہی میں کھیر کھانا کھلانا ضروری نہیں دوسرے برطن میں بھی کھا اور کھلا سکتے ہیں اسال سواب یعنی سواب پہنچانا قرآنِ کریم اور احادیثِ مبارکہ سے ثابت ہے اسال سواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی کونڈوں کی نیاز بھی اسال سواب ہی کی ایک سورت ہے اس کو ناجائز کہنا شریعت پر افترہ یعنی تحمت ماننا ہے ناجائز کہنے والے پارہ ساتھ سورة المعائدہ کی آیت نمبر ستاسی میں بیان کرتا حکمِ الٰہی سے عبرت پکڑے چنانچہ اشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزل ایمان ہے اے ایمان والو حرام نہ ٹھے راؤ وہ ستری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں تو کھانا کھلانے کے ذریعے اسال سواب کرنا سنت ہے سنتِ صحابہ ہے اور اجب کے ایک اونڈے میں بھی غزا یعنی کھانے ہی کی چیز ہوتی ہے جو کہ اسال سواب کے لیے کھلائی جاتی ہے چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ مرزوان سات روز تک وفات پا جانے والوں کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کا انتقال ہوا تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امی جان کا میری غیر موجودگی میں انتقال ہو گیا اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے ارشاد فرمایا ہاں ارز کی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے معلوم ہوا کہ کھانا کھلانے کے علاوہ باغ یعنی مال خرچ کرنے کے ذریعے بھی احسالِ ثواب جائز ہے اور کونڈے شریف کی نیاز بھی مالی احسالِ ثواب میں شامل ہے میری آقا علیہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ اموات مسلمین یعنی مرہومین کے نام پر کھانا پکا کر احسالِ ثواب کے لیے خیرات کرنا بلا شبہ جائز مستحسن ہے اور اس پر فاتحہ سے احسالِ ثواب کرنا بھی پسندیدہ ہے تو کونڈے کی نیاز پکانا بھی احسالِ ثواب ہی کا ذریعہ ہے پندرہ رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسالِ ثواب کے لیے آپ نیاز دلوا سکتے ہیں تو کونڈے کی فاتحہ پندرہ رجب کو اور ضروری نہیں کہ مٹی کا ہی برتن ہو کوئی بھی برتن لیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرصے مبارک عرصے مبارک پر خاص اولیاء اکرام کی نظر ہوتی ہے خاص صحابہ اکرام کی نظر ہوتی ہے تو آپ لوگ اس دن یہ خاص وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر کام ہو جائے گا آپ کی ہر مسئیبت دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو اس وظیفہ کی برکت سے جو یہ دل سے وظیفہ کرے گا تو مختاج کو غنی بنا دے گا آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک پلیٹ میں آپ نے کوئی حلوہ بنائیں یا کوئی بھی میٹھی چیز بنائیں یا آپ کوئی بھی چاول وغیرہ یہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں وہ بنا کر آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور باوضو حالت میں آپ نے پندرہ رجب کو باوضو حالت میں کسی بھی وقت آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اس پر آپ نے پہلے تو اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ نی ہے اور سو مرتبہ آپ نے اللہ کا اسم گرامی یا مقتدر یا مقتدر یہ آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے دس مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سو مرتبہ آپ اللہ کا ذکر یعنی اللہ 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 یہ آپ نے سو مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور پھر آخر میں درودے پاک پڑھنا ہے پڑھ کر آپ نے صالح ثواب کرنا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی روح اور فتو کو اور یہ دعا مانگنی ہے کہ اے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اگر آپ محتاج ہیں تو اللہ آپ کو گنی بنا دے گا اور اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ نے چلتے پھرتے صرف تین سو مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر یہ آپ نے تین سو مرتبہ اس دن پندرہ رجب کو چلتے پھرتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ دیکھئے گا کہ اللہ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے اتنا مال عطا فرما دے گا کہ آپ لوگ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوگے الٹا ہر کوئی آپ سے مانگ نے والا ہوگا لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں تو پندرہ رجوع مرجب کی شام مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا احتمام کروائے جا رہا ہے تو آپ لوگ اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کریں انشاءاللہ آپ کنا بھی خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا فی